اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر زبیو اللہ ہے اور آج کی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے اندر آپ کو نوکری جو ہے وہ بنیادی طور پر ملتی کیس طرح ہے اس کی طرف آنے سے پہلے میں اپنے دوست کا جو قصہ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا میرا دوست جو کہ بنیادی طور پر ایک elite family کے ساتھ اس کا تلق ہے ایک ہاندار کا یہ حساب ہے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور اپنے علاقے کے ایم این اے کے بننے کے اندر ان کا اچھا بھلا کردار ہوتا تھا اور میرے خیال میں ان کو اس ایم این اے کو سپورٹ کرتے ہوئے کوئی تقریباً 20-25 سال سے زیادہ عرصہ ہونے والا ہے اور اسی طرح اس نے یہ شیئر کیا کہ ایک دفعہ میرے والد صاحب اس ایم این اے صاحب کے پاس گئے اور ان کو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو بڑا بھائی ہے نا آپ نے اس کو نوکری لگوانی ہے اور نوکری بھی ایسی ہونے چاہیے کہ لوگ کہیں کہ واقعی کہ ملازمت واقعی کوئی جلی ہے اس طرح کی نوکری ہو اب اب ایک ایسا بندہ جو کہ جناب ان کی پوری کے پوری پارٹی کو سپورٹ کرنے والا وہ بھی 20 سال سے اور اس کے بعد اچھے بھلے بوٹ دیکھ دینے والا اور اس کے علاوہ لیڈ کلاس سے اس کا دلک تو اس کے انکار تو اسی لی ہونی سکتا تھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ سورتحال کے اندر ہم کو کرنا کہ چاہیے تو انہوں نے یہ کیا کہ جناب ایک طرح کا نیوز پیپر کے اندر نیوز جو تھی وہ دے دی جناب کے ہاں جی جناب یہ میکن میں کدر سیرس آئی ہوئی ہیں آپ لوگ جو ہے سارے بندے جنہوں نے جناب اپلائی کرنا ہے تو یہ آپ اپلائی کر سکتے ہو لوگوں نے جناب اپلائی کرنا شروع کر دیا اپلائی کرنے کے بعد جو تھا وہ ایک اگزام بھی دیل دی گئی اگزام جو تھا وہ کنٹکٹ ہوئا اس کے بعد اگزام ہو گیا اگزام کے بعد انٹرویو رکھنے تھے انٹرویو رکھے گئے انٹرویو کے بعد جناب آپ بہت اچھے لوگ بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی جان انٹرویو ہمارے بہت اچھی ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم تو سیلیکٹیڈ ہیں لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ کون سیلیکٹیڈ تھا اور مجھے بھی پتا ہے کہ کون سیلیکٹیڈ تھا تو اسی طرح یہ سارے کے سارا جو طریقہ یہ بنایا گیا یہ سارے کا سارا ٹوٹلی پلینڈ تھا اس طریقے کے ذریعے انہوں نے کیا کہا کہ جو بندہ تھا اس کی سیلیکٹ جو تھی وہ سیلیکٹ تھی تو ہمارے پاکستان کے اندر مور دن ہیلی 5% جو سیلیکٹ سے نکلتی ہیں وہ نکلنے سے پہلے ہی معاشرہ سیلیکٹ ہو جگی ہوتی ہیں تو ان کے عوضے کے اوپر کن کن لوگوں نے آنا ہے کن کن لوگوں نے بیٹھنا ہے اور اگر کوئی 10-15% جو ہیں وہ نئی لوگ آتے ہیں وہ بچارے محنت کرتے ہیں تو شہر ہو سکتا ہے کوئی 10% ان میں سے ہو جو محنت کے ذریعے آئے ہوں اب آپ خود سوچ لیں کہ جب ہمارے معاشرے کے اندر 90% جو لوگ ہیں وہ اس طرح corruption کے ذریعے اپنی سیلس حاصل کریں گے تو یہ جو معاشرہ جو چلے گا وہ 90% تو corruption میں ہی چلے گا اور 10% ہو جا وہ ٹھیک چل رہا ہوگا تو ابھی ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا بلکل ایسا ہو رہا ہے تو اب خود دیکھیں کہ وہ جو بندہ تھا جو میرا دوست تھا اس نے یہ کہا کہ جناب میرے جو تایا بو تھے وہ جناب ماشراللہ یہ بہت بڑی پوسٹ کے اوپر لگ دے اور اس کا جو تلق تھا وہ میک مہینہ آر سے تھا ایک دفعہ ایسے آیا کہ میرے والا صاحب کے پاس جنا ایک بندہ آیا وہ نے کہا کہ یا چوری صاحب کو کہو کہ یا کسی نہ کسی طرح نا ٹینڈر لے دے تو ٹینڈر لے دے میں نا کوئی صاحب لگاتا ہوں تو بھائے انہوں نے کہا کہ میرے والا صاحب نے کہا کہ مجھے چیزوں کا نہیں پتہ ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے سامنے وہ جیسے ہی اپنے بھائی سے بات کرنے لگا تو انہوں نے یہ بھی کہتے کہ چلو ٹینڈر کے اندر جب آپ اگر مجھے یہ ٹینڈر لے کے دیتے ہیں تو ایک کرو روپے میں آپ کو دے دوں گا آپ بیٹر سے انتازہ لگا لیں اس نے یہ کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں کہ اس بندے کو میری طرف بھی دیں ٹھیک ہو گیا یہ تو ایک ٹینڈر تھا جو ان کے سامنے تھا پتہ نہیں کتنے ٹینڈر ہوں گے جو انہوں نے لے کے دیئے ہوگے اور پتہ نہیں کتنے ٹینڈر سے میں سے جناب انہوں نے کرپشن کی ہوگی ان کا یہ حساب ہے کہ اب وہ بندہ جو میرے سامنے ہیں جن کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ایک انڈویزیل ہے جس کو میں جانتا ہوں اس کے مارشاللہ بچے جو ہیں وہ یوکے کے اندر لندن کے اندر جو ہے وہ تلیم حاصل کر رہے ہیں جو بی بی ہے والمز کے اندر ابھی اس نے گریجویشن آت کی ہے ان کے پاس اتنی جائداد ہے کہ ان کو خود بھی نہیں بتا کہ اب ہماری جائداد کتنی ہو چکی ہے ہسپیٹل زرہ دا رن کر رہے ہیں ان کے تو یہ صورتہ آل ہوتی ہے پاکستان کے اندر یقین کریں ابھی میں اگر اپنی بات کروں کہ میں ابھی خود ایک ڈاکٹر ہوں میں جب اپنی گریجویشن کی اس کے بعد سب سے ہمارا جو مین پرپوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری گورنمیٹ کے اندر ہماری بھی نوپری لگے جس کے لیے ہم بی ایچ یو کو پریفر کرتے ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہم کسی نہ کسی شعبے کے اندر سپیشلائزیشن کرتے ہیں تو اگر ہمارا بیسک ہیلتھ یونٹ جس کو کہتے ہیں اگر اس کے اندر نوپری ملتے ہیں تو ہمیں مارکس ملتے ہوتے ہیں جو کہ سپیشلائزیشن کے اندر ہمیں ہیلپ کرتے ہوتے ہیں سب سے پہلے جب ایسی کوئی بات ہوگی تو یقین کرو ہر طرف سے ایک اپلائیم بی کے پاس چلے جو اپلائیم مینے کے پاس چلے جو لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا کہ اگر اتنا زیادہ پڑھنے کے باوجود بھی ہے اگر ہم لوگ کو ڈاکٹر بن کے بھی ملتے کرنی ہیں اور اس کے بعد جا کے ہمیں کسی ایم پی اے کسی ایم اے کو جو کہ جس کی کوئی تلیم نہیں ہے اس کے پاس ہمیں جانا ہے اور اس کو ہم نے کہنا ہے کہ بھائی جانا ہمیں نوبری دے تو تو پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو ڈاکٹرز بچارے ایک طرح گرول رہے ہیں یا جن کو ایک طرح کی سیڈز مل رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں وہ بھی ایک طرح کی کرپشن دینی پڑتی ہے ان کو دس دس لاکھ روپے سیڈز کے لیے جسے ایم پر دینا پڑتا ہے اس کے بعد کہیں جا کے جناب ان کو سیڈز ملتی ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر سیڈز جو ہیں وہ ایسے ملتی ہیں سیڈی سی بات ہے جب آپ کے ملک کے اندر کرپشن آ جائے گی جب آپ کے ملک کے اندر کوئی ایسا بندہ جس کو کچھ چیز نہیں آتی اور وہ اس ملک کو چلا رہا ہوگا تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس ملک کیا خواب ترقی کرے گا بلکل بھی ترقی نہیں کرے گا ایک منسٹر کا کام ہوتا ہے اس محکمے کو چلانا لیکن ہمارے جتنے منسٹر آپ ان کی ریشو نکالیں ان کا ایڈیوکیشن کا وہ میار ہی نہیں ہے کہ ہنجی جناب ان کو منسٹر بنایا جاتا ہے جب ان کا میار ہی نہیں ہے تو آپ کے جو محکمے ہیں اس کو چلائیں گے کیسے محکمہ تو چلنے سے رہا جب محکمہ نہیں چلے گا تو پھر ہمارا جو ملک ہے وہ بھی چلنے سے رہا تو یہ جو ہو رہا ہے یہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہر کوئی اس کو لوٹ رہا ہے ہر کوئی اس میں سے کھا رہا ہے ہر کوئی جناب تھا کے جناب چلے جا رہے ہیں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہنجی جناب ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ جو لوگ ہیں بہت زیادہ ہمارے ملک سے محبت کرتے ہیں اگر پار ایزمپل محبت کرتے ہوتے تو یہ کا جو رہن سین ہوتا وہ سارے سارا باہر نہ ہوتا وہ ادھر زلیل ہو رہے ہوتے لیکن یہ کیا ہیں اپنی عجاشی کرنے باہر جاتے ہیں اپنا پیسہ کما کے بزنس کرتے ہیں باہر کرتے ہیں ساری کی ساری انکم ان کی جو ہے وہ باہر پڑی ہو دیئے بچے ان کے باہر پڑتے ہیں خود یہ باہر رہتے ہیں ٹریٹمنٹ یہ باہر کر رہتے ہیں اگر اتنی بڑے یہ اپنے آپ کو پھنے کھان یا آپ یہ سیاست دان سمجھے تو اتنے سالوں کے اندر یہ ایک ہسپیٹر نہیں بنا سکے جس کے اندر یہ اپنا علاج کروا سکے اور پھر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہنگی جناب گریب بندہ یا کوئی ایک میریٹ والا بندہ ان سے سوال نہ کرے ہماری سیڈز آتی ہیں وہاں پہ اگر تیس سیڈز ہیں تو تین ہزار بندہ اپلائی کرنے والا اور تین ہزار بندوں میں سے جناب اٹھائیس بندہ انہوں نے پہلے سیلیکٹ کی ہیں ہوتے کہ پلان جی سی کا بندہ ہے اس کو سیلیکٹ کرنے ہے پلان جناب ایم این اے کا بندہ اس کو سیلیکٹ کرنے ہے جو بندہ جس کی سفارش نہیں ہے وہ جائے بھاڑ میں تو جس کنٹری کے اندر یہ سارا کچھ چلے تو وہ تو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اگر کوئی بندہ دس لاکھ پندرہ لاکھ دے کے کوئی نوپری حاصل کرتا ہے تو سیمپل سی بات تو اس نے بھی رگڑائی لگانا ہے اس نے بھی یہ سوچنا ہے کہ ہنگی جناب میں نے حرام کہاں سے کمانا ہے تو ہمارے ہاں حلال جو ہے وہ نہ تو کمائی جاتا ہے نہ کسی کو کمانے کی اجازت دی جاتی ہے اور اگر وہ حلال کمانا چاہے تو اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ نہیں کتر تو حلال نہیں کما ساکتا تو اس کی حرام ہی کمانے تو ہمارے کنٹری میں یہ ہو رہا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ یقین کریں آپ سوچیں کہ اتنی زیادہ بندہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے سارا کچھ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ ایک ویلیوی بل اس کی پلیس ہوگی کنٹری کے اندر اور یہاں پہ جب بھی کوئی بندہ جو بھی آپ دیکھیں ہیں یوگیٹڈ جو بندے ہوتے ہیں ان کا کیا حساب ہوتا ہے کہ وہ جناب زلیل ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک انپٹ جیسے لوگ جن کا جناب سیاست میں تلق ہے جن کا ایک طرح کا ہائی ایلیر کلاس کے اندر تلق ہوتا ہے وہ جناب آپ کی سیٹوں کے اوپر براجمان ہوگی آپ لوگ کو جناب لاریاں بھی دے رہے ہوتے ہیں آپ کو تانے بیمار رہے ہوتے سارا کو شیئے چاڑے رہے ہوتے ہیں